حسین 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 امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد خرماتے ہیں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ہزار نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہزار درجات بلند کر دیتا ہے میں عشق کے سفر پہ چلا ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا میں سفر پہ چلا جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم دل نے میرے ارادہ کیا یا شہے امم یہ تجھ سے محبت ہے میری آؤں جو زیارت کو تیری ابن علی کر لے قبول میرا فیدت بھرا سلا پیدل نجف سے کرب بلائے گا غلا المدد یا شہِ کربلا المدد یا شہِ لا فتا میں دل چلا کر بنا جو سرزمین نجف سے کربلا جو سرزمین نجف سے کربلا ناز قسمت پہ کرتا ہوا میرے سینے میں بچپن سے ارمان تھا آگر آگر وہاں سے بھلاوا میرا شاہِ مردہ کے در سے سوے کربلا اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا شکرِ مالا وہ دن آگیا میں بے دل چلا کر بنا میں بے دل چلا کر بنا میں بے دل چلا کر بنا زیبِ دن کر کے حرامِ غم چل دیا خود پہ نادِ علی کر کے دن چل دیا ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا تھا نگاہوں میں شہ کا حرام چل دیا جب یہ عزمِ سفر مل گیا میں بے دل چلا کر بنا میں بے دل چلا کر بنا اس مصافت کا احوال مجھ سے سنا میں نجم سے چلا جس گھڑی مومینوں یاد کرتا رہا مولا سجاد کو کیا کہوں ہنسلا جو ملا دوست کو ہر قدم نوحہ پڑھتا ہوا یاد کرتے ہوئے سوگوارا گئے جس طرف آنکھ اٹھی ہزارا گئے فرش پر ارش سے پرسہ تھارا گئے تھکے بیٹھا تو خدمت گزارا گئے جس کا دی چاہ جیسے چلا میں بے دل چلا کر بنا چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑ آ گئے یاد سب زخم سجاد کے یاد آئے عصیروں کے جب حوصلے یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے اُن اصمیروں کو روتا ہوا میں بے دل چلا کر بنا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی صادقِ آلِ اطحار سے بھی سنو زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفی جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی با خدا اس عقیدت میں بہتا ہوا میں بے دل چلا کر بنا دنیا والوں یہی عشق کا ہے سفر گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا میں بے دل چلا کر بنا میں بے دل چلا کر بنا میں بے دل چلا کر بنا یادوں میں ہے میری اب تک وہ کاروان یادوں میں ہے میری اب تک وہ کاروان منزل کو تھے روان کیا طفل کیا جوان تھی عاظمِ سفر مازور و نا تماں پردانشین سب ماں بہن بیٹیاں ہاتھوں میں یا حسین کے پرچن لیے ہوئے موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے بڑھتے رہے حسین کی جانگیے قافلے ہر چار گام کو تھے مواقب بنے ہوئے ان میں تھا ظاہرین کی راہت کا احتمام جنات اور پرشتے بھی کرتے تھے احتمام لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ موجزہ نہ بھوک سے نڈال نہ پیاسا کوئی ملا صدقہ میرے حسین کا بٹکا تھا چار سو آتی تھی روٹیوں سے منوں سلوہ کی خوشبو ناقابل بیانیں جو احتمام تھے کوزے جو تھے سبیل پہ کوسر کے جام تھے ہاں ظاہرِ حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے اکثر یہ ظاہرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے روزے سے ایک صدا موسیقا